اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے رائیون میں واقع ایک مدرسے میں گیس سلنڈر دھماکے کے باعث نو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جن میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے رائیون میں واقع جامعہ مسجد یوسف برکت کے حجرے میں راستے گیس لیکش ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں نو افراد زخمی ہو گئے ایک شخص کو ٹی ایچ کیو رائیون منتقل کر دیا گیا پانچ افراد کو موقع پر فرس ایٹ دے کر ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ تین شدید زخمیوں کو جناہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کاملے کی لائٹ آن کرنے گیا جس پر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے دھماکا ہوا مسجد کے شیشے بھی چھوٹ گئے ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا پولیس نے موقع سے چھوائی دی کچھے کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے حکومتی بابندی کے باوجود ملک کے مختلف شہروں میں غیر کارونی لپی جی گیس ریپلنگ کا دھندار روش پر ہے اور آئے روز گیس سیلنڈر پھٹنے کے واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کا زیاں معمول بن چکا ہے